دوستو شروعات کہتے ہیں ایف ویل اٹرنل اپیسوڈ 5 کی جاؤ بایچان مارکٹ میں ہوتا رہا دیکھتا ہے کہ وہاں پر چینگ پہ اور فینگی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی اس ٹرٹل کو پڑھ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا اور وہ بورڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹرٹل نے جاؤ جنکی کی بیستی کی ہے اس ویسے اسے مردہ یا پھر زندہ پڑھ کر لائے جائے وہاں پر شاو میں بھی ہوتے ہیں یہ بہت سننے کے بعد وہ بورڈ رہی ہوتے ہیں کہ وہ ٹرٹل بیسٹ ہے جب وہ لوگ اس کے طرف دیکھنے والے ہوتے ہیں تب ہی شاو بچانوں سے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر آگے جا کر شاو میں اسے روک لیتے ہیں وہ بورڈ رہی ہوتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ ہارڈ وک کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے بٹ پھر بھی میں آوٹر سیکڈ ڈسپل نہیں بن پائی مجھے وہ پوشیزن تم سے خریدنی پڑی بٹ میں اس ٹرٹل کو اڈمائر کرتی ہوں کیونکہ وہ ہارڈ وکنگ ہے اس نے ایک فیئر مینر میں شاو جن کی کو ہرائے اپنی پاور سے اور میں شاہتی ہوں کہ وہ سارے ٹین سٹیپلز کو ٹاپ کرے اور جو گرینڈ پریسز اسے جیتے شاو بچان پوچھ رہا ہوتا ہے گرینڈ پریسز کے بارے میں پھر شاو میں بتا رہی ہوتے کہ جو بھی اس کو ٹاپ کرے گا اسے سیٹ کی طرف سے ٹاپ پریسز دیا جائے گا بڑھ اس بارے مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے اگلی دن شاو بچان اپنے گھر پر ہوتا ہے اور وہ کچھ سکرولز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر وہ بول رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ٹاپ کرے ٹین سٹیپلز کیونکہ باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹرڈر کو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی سیر بعد اس کے گھر پر شاومی آتی ہے اس کے لئے کھانا لے کر شاومی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری بکس ہوتی ہیں اور وہ شاو بچان کی تاریف کر رہی ہوتی ہے پھر وہ شاو بچان سے بھول رہی ہوتی ہے کہ اگر تم ایسے ہی ہارڈ بک کرتے رہے تو پھر فیچر میں تم میرے بھائی کو پیچھے چھوڑ دوگے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد تم شاید اپنی فاؤنڈیشن کو بیلڈ کر پاؤگے شاو بچان بھول رہا ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے یہ بہت زیادہ ڈیفگرڈ ہے تو پھر شاومی ہاں بھولتے ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہے میرے بھائی نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم کنٹسیشن سے فاؤنڈیشن تک جاؤگے تو پھر جو تمہارا لائف سمین ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس میں سب زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تمہاری ارد وین اور ہیویر میں جو کہ تمہاری فاؤنڈیشن کو بیلڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں یہ سن کر شاو بچان بہت زیادہ خوش جاتا ہے اور وہ ایکسائٹمنٹ میں شاومی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے شاومی شاو بچان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی شرما جاتی ہے تو پھر بچان سے دیکھ کر ایمبرس جاتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے اس کے بعد شاو بچان فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ دس کے دس جس سٹیپل سے انہوں نے ٹاپ کرے گا پویلین میں پیک ماسٹر آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک ماسٹر بھول رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری کنسپریسی ہے نورت بینک کی کیونکہ یاوشن کی ہمارے ساؤت بینک کی ڈسیپل ہے اور اس کے علاوہ ان سٹیپلز کو کوئی بھی ٹاپ نہیں کر سکتا ہے کئی رات تو شاو بچان ٹین سٹیپلز کے پاس جاتا ہے اور انہیں ایک کر کے ٹاپ کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی کچھ مہینے بھی جاتے ہیں اور اس نے قریبا نائن سٹیپلز کو ٹاپ کر دیا ہوتا ہے تو ایک دن رات کو شاو بچان دسویس ٹیپلز میں جاتا ہے اقزام دینے کے لئے کچھ دیر بعد وہاں پر شینک فی بہت جاتا ہے اور وہ بور رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ فیک نیوز انہیں جلدی فیل جائے گی ان سب نے کچھ دنوں پہلے خبر فیلائی ہوتی ہے کہ اب سے وہ ٹاٹر کو ڈھونڈنا بند کر رہے ہیں کچھ دیر بعد وہاں پر بہت ساری ڈسیپلز آ جاتے ہیں اور وہ سٹیپل فورس کو چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں وہاں پر جاؤشن کی بھی ہوتی ہے تو پھر ڈسیپلز سے بور رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے ہم سب یہ سمال لیں گے تو پھر جاؤشن کی بور رہے ہوتی ہے میں صرف یہ جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کچھ دیر بعد شاو باشان ٹن سٹیپلز ٹاپ کر دیتا ہے اور وہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لی کونگ ہاو پویلین بھی ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے ڈسیپلز کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہ اپنا ٹرٹر کو باہر فیکتا ہے تاکہ ان کا دھیان بھٹکا سکے جیسے ان کا دھیان بھٹتا ہے تو وہ شاو باشان وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر وہ سارے ڈسیپلز شاو باشان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں بہت انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ شاو باشان ہے تو پھر آگے جا کے شاو می نے روک لیتا ہے پھر وہ بھوڑ رہی ہوتے ہیں کہ شاو جنگلز کچھ بھی نہیں کھائے بہت تم ابھی بھی ٹرٹر کو پکڑنا چاہتے ہو پھر وہ ڈسیپلز شاو می سے بھوڑ رہا ہوتا ہے کیا تم ہمارے لاؤ انفرمنٹ ہال کی اینوی بننا چاہتی ہو وہاں پر شاو باشان بھی ہوتا ہے وہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے وہاں پر کچھ اور ڈسیپلز بھی آتے ہیں اور وہ ٹرٹر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے آپس میں رنڈ لگ جاتے ہیں کچھ دے بعد وہاں پر لیوکوں گاہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ ساری ڈسیپلز کو وہاں سے بھیج دیتا ہے لیوکوں گاہ کو دیکھنے کے بعد شاو باشان بھی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے بٹ وہ ایک پہاڑی سے نیشے گر جاتا ہے نیشے اسے ہوش آتا ہے تو پھر وہ ایک فارم میں ہوتا ہے پھر وہ اپنا ٹرچر اوپن کرتا ہے اور اس میں ایک پل ہوتی ہے جب وہ پل کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ شائن کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک کوک آتا ہے اچانک سے شاو باشان کے ہاں سے وہ پل گر جاتی ہے اور جو کوک ہوتا اس پل کو کھا لیتا ہے اس پل کو کھانے کے بعد وہ کوک اچانک سے ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ ایک لیجنڈری برڈ میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے شاو باشان کو پکڑنی کوش کر رہا ہوتا ہے بٹ وہ لیجنڈری برڈ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے